موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیمن فعاوہ ووجدک ضال لن فہدہ ووجدک عائل فاغنہ فعمل یتیم فلا تقہر وعمل سائل فلا تنہر وعمل بنعمت ربکا فحدس صدق اللہ علیہ ورزیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو لباجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی فضل وحسان سے ہم نے اس پورے مہینے میں آپ کے سامنے بالخصوص صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے ہیں پھر آپ کی طرف سے جو حق امتی کو حاصل ہوگا اور جو بہت بڑا اعزاز بھی ہوگا اور سعادت بھی یعنی آپ کی سفارش کا حق ملے گا اسی طرح چند گزارشات اس زمن میں کہ نبی کریم علیہ السلام کی کفالت پرورش پروان آپ کیسے چڑے اور پھر اس کردار کے فوائد اور سمرات کیا ہوئے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں ان باتوں کو داخل کریں اور ہم اپنے جوانوں کی اپنے بڑی جو عمر کے لوگ ہیں مرد اور عورت ان کی کردار میں کچھ مصبت تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے آئیڈیل بنایا گیا ہے تو بہترین طرح جمل یہی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اختیار کر لیں ہم اپنی مرضی کے اخلاق اور اپنی مرضی کا کردار تشکیل دینے کی وجہ ہے یا اپنے خاندان کی مرضی کا اور اپنے علاقے کی مرضی کا کردار بننے کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کاپی کریں اس کو نقل کریں اور اس کی اتباہ کریں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہ ہر طرح کی مالی ہر طرح کی معاشرتی ہر طرح کی دنیاوی اور اخربی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ وہ اس راز کو پا جاتا ہے جو راز اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا تھا اور جو آپ کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو تدائی زندگی ہے یہی نہیں کہ آپ نبوت کے بعد قابل رشت زندگی گزار کر گئے بلکہ نبوت کے اعلان اظہار سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کردار کے حامل تھے اپنے بچپن میں اپنے لڑکپن میں اپنی جوانی میں وہ ایک مثالی کردار ہے اور یہی وجہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق کا آغاز فرمایا تو سابقہ نبیوں سے مختلف طریقہ کار اختیار کیا آپ نے لوگوں کو جمع کیا لوگ کوئی استفاہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور آپ نے لوگوں کو آزمایا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ تم مجھے کیسا پاتے ہو مجھے کس قسم کا آدمی کس قسم کا انسان اور کیسا انسان مجھے پایا ہے تم اپنی رائے دو تو سب نے کہا ما جربنا ہم نے تو تجربہ کیا ہے ہم نے تو اس کی پرخ کی ہے اللہ صدقہ مگر آپ سچے پائے گئے ہیں یعنی آپ میں سوائے ہم نے سچ کے اور کچھ نہیں پایا آپ تو صادق و امین ہیں اس لیے یہ تجربہ کرنے کی ہمیں اور ضرورت نہیں یا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہم فورا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ صادق و امین ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا تھا ان کے سامنے اور ان سے توسیق تعیید چاہی تھی کہ میرے کردار کو دیکھو وہ تمہارے سامنے ہے میں تمہاری نظروں نگاہوں میں جب دنیاوی معاملات میں سچا ہوں دنیا کے معاملات میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا تو پھر جو الہامی معاملات ہیں ان میں مجھ سے جھوٹ کیسے منصوب ہو سکتا ہے یہ ایسی شاندار دلیل تھی جس سے لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال لوگوں نے مقابلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو آپ انتہائی محبوب تھے معاشرے کے اکدم آپ لوگوں کی زبانوں پہ آ جاتے ہیں اور آپ زبانوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں آپ کے ساتھی تکلیف اٹھاتے ہیں آپ کے آجزہ قارب اور آپ کے رشدار اور آپ کی اولاد جو ہے وہ تکلیف اٹھاتی ہیں صرف یہ اظہار کرنے سے ناظرین اکرام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنا پاکیدہ بچپن گزارا ہے ایسی ہی آپ نے پاکیدہ جوانی بھی گزاری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی تربیت سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب تربیت مضبوط بنیادوں پہ ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ تعالی نے خود فرمائی ہے اور کسی اور کا اتنا عمل دخل ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو جگہ دی ہے فعاوہ کہاں جگہ دی ہے معاشرے میں لوگوں میں لوگوں کی نظر و نگاہ میں یہ جو آپ کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے کیسے پایا تو لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانتدار پایا ہے تو یہ لوگوں کے دلوں میں نبی پاک اور اسلام کو جگہ دی گئی ہے ان کے دلوں کو بسایا گیا رسول اللہ تعالی کی محبت سے ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا لیکن قوم آپ سے بڑی محبت کرتی ہے اور جب آپ نے ان کو خوب ازما لیا اور حتی کہ یہاں تک ازما لیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں جس پہاڑ پہ چھوٹی سی پہاڑی ہے کوہ صفحہ کی آج جو سائی کے اندر ہی وہ آگئی ہے آج آپ اگر جائیں گے سائی کرنے کے لیے تو صفحہ پہاڑی بھی تقریباً وہ اندر ہی آ چکی ہے تو اس پہاڑی پہ اس وقت چودہ سو سال پہلے نبی پاک اسلام کھڑے ہوئے اور آپ سے آپ نے حرمایا کہ اگر یہ میں کہہ دوں کہ یہ چھوٹی پہاڑی ہے بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے اس پہاڑی کے اوٹ میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تیار کھڑا ہے تو تم پر حملہ ورہنے کو ہے تو تم کیا کہو گے تو اس پر لوگوں نے کہا اگرچہ یہ بات ماننے والی نہیں ہے کیونکہ داہر ہے یہ کوئی آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کوئی جنگی جیٹ سے اکدم کہیں پہنچے گا اس پر آنے کے لیے سفر کرنے کے لیے مہینوں لگتے ہیں ہفتوں لگتے ہیں خبریں لانے والے جاسوس خبریں دیتے ہیں اور پھر اس کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پتہ نہ چلے اتنے بڑے لشکر کے آنے کا شہر میں اور بالکل شہر کی بغل میں کوئی آن کھڑا ہو اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اونٹ پہ گھوڑے پہ گھدے پہ یا دیگر اس طرح کے جانوروں پہ سفاری کر کے آئیں گے یا پیدل چل کے آئیں گے تو کیسے ممکن ہیں کہ ایک بڑا لشکر آنکھ سے اوجر رہے یہ ممکن نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھا ہے تو قوم کہتی ہے کہ ہم ماننے کو تو تیار نہیں ہیں کوئی اور بات کرے یا یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک لشکر ہمارے اوپر حملہ ور ہونے کو ہو اور ہمیں اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی یہ ہو نہیں سکتا لیکن آپ کہہ رہے ہیں لہذا ہم مان لیتے ہیں ہمیں ماننے میں کوئی آر نہیں کہ اگر آپ یہ بھی کہہ دیں جو ہماری اکل میں نہیں آتا تو تب بھی ہم آپ کی بات کو درست سمجھیں گے کیونکہ آپ صادق و امین ہیں جب اتنا اعتماد لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت رکھی ہے اور پھر جس طرح کا ان کا رویہ اور جس طرح سے ایک دم وہ دشمن ہوئے نبی پاک کے اور ایک دم نبی پاک کے اسلام سے انہوں نے بغض رکھنا شروع کر دیا وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے اور آپ کو شہر مکہ سے یا قتل کرنا چاہتے تھے یا نکال دینا چاہتے تھے تو یہ کہاں تک کیفیت گئی ان کی جبکہ آپ نے ابتداہی میں ان سے جو بات کہنا تھی بڑے واضح اور دوٹوں کا نازمے کہہ دی رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں اس حصے کو روک کر ذرا پیشے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کردار آپ کا اخلاق کیسے بنایا تھا آپ کی تعمیر میں آپ کی تشکیل میں اور آپ کی پروان چڑھانے میں اور کفالت کرنے میں رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود جس طرح سے آپ کی تربیت کی گئی ہے مثلا آپ بچمن میں تھے اور یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ منہدیم ہو گئی اور تعمیر اس کی اثر نوہ ہو رہی تھی آپ بھی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پتھر لا رہے تھے چچا نے یتیم بتیجے کو اگرچہ عمر میں بہت چھوٹے نہیں تھے لیکن بہرحال چچا کو اپنے بتیجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے تو چچا نے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عضی شفقت یہ فرمایا کہ تہبند کھول کر کندے پر رکھ لو تاکہ جو پتھر رکھا ہوا ہے اس پتھر کی نوکیلی جو وہاں پہ برانچز ہیں شاخے ہیں وہ تمہیں زخمی نہ کریں یا تمہیں عذیت نہ ہو اس لیے اپنا تہبند کھول لو ابھی آپ بالکل ینگ لڑکے ہیں اور بڑی عمر نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تہبند کھولیں اور یہاں رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھیں تاکہ آپ کا کندہ نہ جو ہے وہ زخمی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اتنے میں حضرت عباس چونکہ وہ بڑے تھے انہوں نے دوارہ کہا اور انہوں نے ہمدردی میں کہا کیونکہ وہاں یہ رواج عام تھا بچے اپنا تہبند کھول لیتے یا براہنا پھرتے تو کوئی انہیں مایوب نہ سمجھتا کیونکہ اگر آپ پاکستان ہی کی بات لیں تو پاکستان میں آج سے بیس بسیس سال یا تیس سال پہلے چھوٹے بچوں اور ابھی بھی پڑے نہیں ہوتے جو غربت زیادہ علاقے ہیں اور وہاں وہ براہنا پھرنا گھومنا انہیں اتنا مایوب نہیں لگتا تو یہ عرب کی معاشرت تھی جہاں پہ کسی شخص کا براہنا ہو جانا کسی بڑے آدمی کا براہنا ہو جانا بھی وہ اتنا بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات ہے بچپن سے ہی آپ نے انکار فرمایا کہ میں تو یہ نہیں کروں گا اور جب آپ کے ساتھ اسرار کیا گیا حضرت عباس رضی اللہ نے آپ سے اسرار کیا اور چاہا کہ وہ آپ کا تہبند کھول کر آپ کے گندے پر آکھ جن تاکہ آپ کو یہ پتھر تکلیف نہ دے تو جیسے ہی آپ کے تہبند کو ہاتھ ڈالا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں نے کہا عباس رضی اللہ سے بچپن میں ہی آپ انتہائی حیادار تھے انتہائی محفوظ ہاتھوں میں تھے اور محفوظ تعلقات کے ساتھ موجود تھے یہ بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین اکرام کہ آپ بچپن میں آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ کیسی ہے یا آپ کی جو آپ کو نگران ہے آپ کا وہ کیسا ہے ہم سب اس نگرانی میں کہیں نہ کہیں کمی محسوس کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کردار خود بنایا ہے اس لیے براہ راس اللہ کی نگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ چل رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں شامل حال ہونے والی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت خود فرمائی ہے اور یہ جو بعض لوگ اتراز کرتے ہیں یا ملہدین اتراز کرتے ہیں اور بعض دیگر مذاہب کے لوگ بھی اتراز کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں تو یہ تو آپ کی خوبی ہے اور یہ خوبی بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ کی طاقت بھی ہے تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا تہبند کھول کر چاہا کہ وہ آپ کو کندے پر آکھتے تاکہ آپ اس پر پتھر رکھ سکیں جیسے ہی آپ کے تہبند کو ہاتھ دگایا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی چھوٹی میں تھے بے ہوش ہو کر گر پڑے تو آپ کے چچا اور دیگر لوگوں نے پھر بعض لوگوں نے حضرت عباس سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو ان سے اسرار نہ کرو یہ بچہ دوسروں سے مختلف ہے کسے خبر تھی کہ وہ بچہ آنے والے وقت میں اللہ کا آخری پیغمبر آخری رسول خاتم النبی جین ہوں گے لہذا انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ اس وقت کی بات ہے چھوٹے ہو اسی طرح اور ایک دو واقعات ملتے ہیں آپ کی انتہائی بچپن کے کہ آپ انتہائی شرم و حیاء کا پیکر انتہائی باہیاء تھے انتہائی جس کی مثال کوئی دوسری نہیں مل سکتی اسی طرح سے سیرت بن حشام نے ایک واقعہ لکھا ہے یہ آپ کے بچپن کی کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے بچوں کو یہاں آج کی سائنس یہ کہتی ہے اور رسول اللہ کی جو تربیہ دم ہمیں کہتی ہے کہ ہم بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے برہنہ نہ کریں بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے ان کے لباس تبدیل نہ کروائیں یہ آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے شریعت ہمیں سکھاتی ہے اور آج کی جو جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں وہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں جو بچوں کے حوالے سے تربیت کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ بچوں کو کس طرح سے ان کے اندر گیپ رکھیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا ہو ہمیں یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پہلے چودہ سو سال پہلے یہ تعلیم دے دی کہ تم جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بسترہ الگ کر دو اور انہیں پھر تھوڑا سختی کے ساتھ بھی نماز کا عادی بناو یہ بہت پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سیرت ابن حشام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ قریشی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور جیسے ہی آپ نے یہ وہی واقعہ یا اس سے مختلف کوئی واقعہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے شاید کھیل میں کھیل کا حصہ تھا پتر اٹھانا تو آپ نے اپنا تہبند کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو کسی غیبی قوت نے آپ کو زور سے دھکا دیا اور آپ نے آپ سے کہا کہ اپنا اوزار بند کرو اپنا تہبند بند کرو یعنی ابھی اپنے کھولا بھی نہیں ہے آتی لگایا ہے تو یہ آپ کے ساتھ واقعہ ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے ہوا کہ جس نے شرم و حیاء کا پیکر بننا ہے اور جس نے حیاء کا درست دینا ہے اس کی زندگی کو مثال بنایا جانا ہے اس کی زندگی کو آئیڈیل قرار دیا جانا ہے تو اس کی زندگی میں اتنی سی بات بھی اللہ تعالیٰ نے نہ رکھی کہ وہ بچپن میں ہی عام بچوں کے جیسے بچپن ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچپن کو دوسرے بچوں سے ممتاز کر دیا منفرد کر دیا آپ دوسرے بچوں کی طرح سے کھیل کود کا اتنا حصہ نہ بنتے تھے آپ کسی شرار کا حصہ نہ بنتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کا کردار انتہائی محفوظ کردار بنایا اور تبی رب کریم نے یہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے انکا لاعلا خلق نظیم میں شک آپ تو خلق عظیم پر فائز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کردار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے اور آپ کی ایک ایک بات کی اور ایک ایک چیز کی حفاظت ہوئی ہے آپ کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی گئی ہے اور یہ اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ این اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو ارشاد فرمایا ہے لا عمرک آپ کی پوری عمر کی قسم ہے آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے کسی اور نبی کے بارے میں نبی سب معصوم ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں سب اللہ کے مقرب ہیں لیکن کسی اور نبی کے بارے میں اللہ نے ان کی زندگیوں کی قسم یعنی ان کی زندگیوں کی اس قدر اس درجہ اس حد درجہ پاکیزگی اور جو وہاں پہ جو حیثیت ہے اس کی قسم نہیں کھائی گئی بلکہ آپ کے لیے کہا گیا لا عمرک آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے اِنَّهُمْ لَا فِيْسَقْرَتْمِيَا هُو یا مَحُون یہ جو آپ کی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں یہ اندے ہیں یہ نشے کی حالت میں یہ تاثب اور بغض کی اینک اتاریں گے تو آپ کا کردار دیکھ سکیں گے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچمن دوسروں سے منفرد تھا آپ کا لڑکمن مختلف تھا آپ کی جوانی مختلف تھی اور آپ کی پوری زندگی انہی چیزوں سے عبارت ہے اسی دہ جو آج کے ہل ہمارے ہاں بہت اروج پہ ہے یہ سلسلہ یہ نظام کہ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اس کو ایب سمجھنا تو دور کی بات ہے اب بقاعدہ سواب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اس کو بقاعدہ پروموشن دی جاتی ہے اور ہمارے سامنے یہ صورتحال بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل اب نیک لوگ نہیں ہیں اب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے پیروکار نہیں بلکہ ہم اس تنزل پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ اب ہمارے سامنے کسی ایسے اداکار کو کسی صداکار کو کسی گلوکار کو اپنا آئیڈیل قرار دیتا ہے موڈل سمجھتا ہے اس کو اپنے لئے اور اس جیسا لباس اس جیسے بال اس جیسا رہن سین بناتا ہے تو پھر آپ ایسے شخص سے ایسے بچے سے کل کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی بچہ ماں واپ کا بہت فرمبردار بھی ہو یہی آئیڈیل ایک انسان بھی ہو یہ معاشرے کے لئے مفید بھی ہو یا آپ کے ملکوں کے لئے بھی فائدہ مند اور نفع بخش انسان ہو یہ کیسے ممکن ہے جب آپ نے تربیت ہی اس نہج پر کی ہے یا اس انداز سے کی ہے کہ اس کے بچپن میں ہی آپ نے اس کو ان فضولیات کا عادی بنا دیا اور ان لغویات کا رسیہ کر دیا اور آپ نے روکنے کے بجائے خود اسے محمیز دی ہے خود آپ نے اس کو جو ہے پروان چڑھایا ہے اور بہت تکلیف کی بات ہے ناظرین اکرام یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں اور ہمارے یہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم چونکہ اصلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں معاشرتی اصلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ادارے جہاں وہ اپنی تہذیب سے دور ہوتے جاتے ہیں وہیں وہ اپنے مذہب سے بھی دور ہوتے جاتے ہیں پوری دنیا میں آپ گھومیاں پھر یہ جنہوں نے بظاہر مذہب کو اپنی ذاتی زندگی سے دور بھی کر دیا ہے وہ بھی اپنے سکولوں میں اپنے کالجز میں اپنی کیونسٹریز میں اپنے مذہب کے خلاف کوئی تعلیم نہیں دیتے یہ واحد ہم ہیں جو اپنی تہذیب کے خلاف اور اپنے ہی جو ہمارے ہیروز ہیں جو قومی مشاہیر ہیں ان کے خلاف اور اپنے کلچر اور اپنی تہذیبی جو ہماری قدریں ہیں ان کے خلاف ہم اپنے بچوں کو اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے مذہبی معاملات کے خلاف اپنے مذہبی مقدسات کے خلاف اپنے مذہبی عقائد و نظریت کے خلاف ہم خود اپنے بچوں کی تربیت غلط انداز سے کرتے ہیں آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے وہ کس طرح سے ان کا بچمن گزرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر کھیل رہے تھے کوہ حضرت ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم اوقاز کے مہلے میں جانے لگے یہ اوقاز بیت اللہ کے آسپروس میں ہی ایک بازار تھا ایک منڈی تھی جس میں ترہ ترہ کی یعنی جانروں سے رہے کے انسان تک سب یہاں لائے جاتا تھا فروخت کیا جاتا تھا میلہ لگتا تھا مغنیائیں گلوکارائیں گانے گاتی تھی وہ اپنے جو ہے وہ رکس اور سرود سے لوگوں کو محضوظ کرتی تھی شراب کی محفلیں سچتی لگتی تھی اور شعرابی اپنا کلام پڑھتے تھے یعنی ہر طرح کے ایک ثقافتی میلہ ٹائپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں مناقض ہوتا تھا تو ابو طالب جو ہیں وہ گھر سے نکلے اپنے رسم و رواج کے مطابق سردار آدمی تھے وہاں جانے لگے تو دیکھا کہ یتین مکہ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ نے سوچا کہ چلو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیر کرواتا ہوں آپ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ملکل چھوٹی عمر میں تھے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانا چاہتا وہاں پہ تو جنابی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرار کیا اسرار کیا تھا کہ میرا بتیجہ ہے چلو ساتھ لے چلتا ہوں یتیم ہیں تو اس اسرار پر صیرت نگار نے لکھا کہ جنابی رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اسرار سے پریشان ہے کہ چچا آج چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں اور میں وہاں جانا نہیں چاہتا لیکن جنابی ابو طالب یہ سمجھے کہ شاید میرا بتیجہ اپنے مہمباب کو یاد کر رہا ہے اس لیے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں لہٰذا انہوں نے مزید اسرار کر کے اپنے اونٹ پر سوار کروا لیا کہ ہر صورت میں میلے لے جاؤں گا جب آپ اونٹ پر بیٹھے تو اب اونٹ کا رخ جب اس کی طرف میلے کی طرف کرتے ہیں تو وہ چلتا ہی نہیں ہے اور جب واپس اسے گھر کی طرف موڑتے ہیں تو وہ ٹھیک تھاک چلتا ہے اونٹ کو مارا بھی گیا اونٹ کو ششکارہ بھی گیا جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا وہ سب طریقے استعمال کیے گئے لیکن اونٹ اوکاز کی منڈی کی طرف قدم بڑھاتا ہی نہیں ہے بالاخر جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ اتر جائیں لگتا ہے کہ آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو واضح نشانیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کے بطور ایک فرد کے منفرد ہونے کی اور آپ کی تربیت اس قدر پختہ تھی اس لیے کہ جس نے ان میلوں کو اور ان نامنہات جو تہذیبی رسم و رواج کے مراکز جو فاشی اوریانی بے حیائی ظلم و بربریت اپنے اپنے بدکاریوں کے قصے سنانے کی جو منڈیاں ہیں اور جہاں عورتوں کو جو ہے وہ سنگار کر کے اور ان کو بناو سنگار کے ساتھ میدان میں اتارا جاتا وہ ریم پہ واک کرتی ہیں ان کے بدن اور ان کے آزا جو ہیں اس پر باقیدت اور بحث مباسہ ہوتا اور عورتوں کو خرید و فروخت کی جاتی وہاں پہ آپ کا جانے کا کیا کام تھا ہاں جب آپ خود بڑے ہو گئے اور آپ آپ کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی تو آپ ایسے بزاروں میں بھی دعوت دینے کے لیے گئے اور آپ نے براہ راست پر ہاں اس وقت آپ گئے ہیں اس وقت آپ گئے ہیں مختلف ایسی جگہوں پہ جہاں اس طرح کا میلا کوئی منڈی یا اس طرح کی جو مختلف قسم کے مشاغل تھے وہاں ہوتے وہاں آپ گئے دعوت دینے کے لیے آپ نے کھل کے دعوت دی دو ٹوک دعوت دی اللہ سے ان لوگوں کو ڈرائیا کیونکہ اللہ تعالی نے اب آپ کو بطور ایک نظیر کے بطور ایک انذار کرنے والے کے بطور لوگوں کو نصیحت کرنے والے کے آپ کو مبوس کیا جا چکا ہے لہذا آپ نے ہر جگہ جا کے دعوت دی لوگوں کو ڈرائیا اللہ سے کہ اللہ کے سامنے جانے سے ڈرو تم جو کام کرتے ہو یہ کام اللہ کے ہاں ناپسندیدہ کام ہیں یہ فہاشی اور یعنی بے حیائی سے رک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بعد میں زور لگایا ہے لیکن بچمن میں آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے کیسے آپ کو محفوظ کیا ہے آپ کوئی بھی گلوکارہ کہ ہاں اگر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ آپ اقبہ بن یا اقبہ بن ابی معید کی بکریاں چرائے کرتے تھے اب یا آپ لڑکپن میں تھے تو آپ کے ساتھی بھی اور بھی ایسے ہی لڑکے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ کام عمر لڑکے وہ آپ کے ساتھ بکریاں چراتے ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نشانی ہے ہر نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں کیوں اس لیے کہ جب آپ بکریاں چراتے ہیں تو بکریاں کے مزاج کو سمجھنا مشکل کام ہے ان کو ہینڈل کرنا ان کو لوک آفٹر کرنا مشکل کام ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کی تربیت کرواتا ہے ان کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے انسان ان کے مزاج کو سمجھنا ہوگا اور ہر آدمی کا آپ دیکھیں کہ ہر بکری کا مزاج مختلف ہوگا آپ چار بکریاں لے کے انہیں کسی سرسبز و شاداب میدان میں چھوڑ دیں وہ چاروں کا رخ الگ الگ ہوگا ان چاروں کو اکٹھا رکھنا ان چاروں کو ایک سمت میں رکھنا ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن بنانا یہ خاصا مشکل کام ہے اور جہاں سینکڑوں ہوں وہاں تو اور ہی مشکل کام ہوتا ہوگا تو نبی پاک اسلام نے بکریاں چرائیں بلکہ آپ نے خود ہی اشارت فرمایا کہ میں چند قراریت پر چند قراریت پر مکہ والوں کی بکریاں چرائے کرتا تھا اور ناظرین اکرام یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے آپ کی عظمت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے ان باتوں کا اظہار اس وقت کیا جب آپ لوگوں کے محبوب تھے لوگوں کے پیغمبر تھے لوگوں کے رسول تھے لوگ آپ پر جان چھڑکتے تھے اس وقت جب آپ لوگوں سے ممتاز تھے اور ساری کائناس سے ممتاز تھے اس وقت بھی آپ نے اپنے اس بچپن کے واقعات کو ان لڑکپن کے واقعات کو اور ان محنت مشکت ان مزدوری کی باتوں کو بھی آپ نے نہیں چھپایا بلکہ آپ نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ بڑا کردار یہ نہیں ہوتا کہ آپ سونے کا چمچ جو ہے وہ موں میں لے کے پیدا ہو جائیں بڑا کردار یہ ہے کہ آپ محنت کر کے کمائیں آپ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائیں آپ کسی کے دست نگر نہ ہوں آپ کسی کے محتاج نہ ہوں بلکہ محنت کریں اپنے ہاتھ سے کمائیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے تو آپ بکریاں چرایا کرتے تھے اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ کسی نے کہا کہ مکہ کے اندر ایک بڑی زبردست مغنیہ ایک گانا گانے والی آئی ہے تو اس کا گانا سننے چلتے ہیں لہٰذا لوگ چلے آپ بھی ان کے ساتھ تھے آپ کو ایک دم نیند آتی ہے اتنے شدید غلبہ نیند کا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک دم نیند کا جھٹکا ایسا آتا ہے کہ آپ رکے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا اور آپ گاڑی کسی ایسی جگہ پہ آرام جہاں پہ آپ کو مل سکے کوئی ایسی جگہ جو بنائی گئی ہو جیسے روڈز بھی بنائی جاتی ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے نبی پاک اسلام ایک پتھر پر سر رکھا اور آرام کرنے کے گھر سے لیٹے اور جیسے ہی سر رکھا ایسی نیند آئی ایسی نیند آئی کہ صبح آپ کی آنکھ اس وقت کھلتی ہیں جب سورج کی تمازت سورج کی کرنے آپ کے منور چہرے پر پڑھتی ہیں تو رسول پاک اسلام جھاگ جاتے ہیں اور وہ رات والی جو بات تھی اللہ تعالی نے یہ سبق دیا کہ جس نے کل جس نے کل نبوت کے بعد ایسی تمام لغویات سے ان منکرات سے روکنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں تو مزامیر توڑنے آیا ہوں وہ آج کسی مغنیہ کا گانا سننے کے لیے کیسے جا سکتا ہے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی میرے ان سارے دلائل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا انتخاب ہیں تو اللہ تعالی ان کے کردار کی حفاظت بھی خود کرتا ہے لیکن ہمارے لئے نمونہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں ان کا کردار محفوظ بنائیں ان کو اس طرح کی لغویات کا خود آدھی نہ بنائیں خود پاس بیٹھ کر ان کی تربیت کو اس طرح سے برباد نہ کریں اور ان کو اس طرح سے لغویات کا آدھی رسیہ اور فہش چیزوں کا اور بےہیائی کے کاموں کا انہیں اس طرح سے دلدادہ نہ بنائیں خود اپنے ہاتھوں سے کم از کم اس امارت کو مت گرائیں اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار گالی سے پاک تھا کینے سے پاک تھا آپ کا کردار انتقام سے پاک تھا اس کی میں آپ کے سانے مثال رکھ سکتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت بھی آیا جب مکہ والوں نے یا طائف والوں نے آپ کی سب سے عظیم دعوت کے بدلے میں براہ راست گالیاں دی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی گالی دینے والے کو جواب نہیں دیا آپ نے بلکہ طائف والوں نے تو انتہا کر دی انہوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سن کر یا سنا کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سلام کم و بیش چھ میل یا بعض لوگوں نے لکھا کہ دو ڈھائی میل کا سفر تھا جو انہوں نے آپ پر پتھر برسائے آپ پر سنگ باری کی اور وہ گھروں کے کناروں پہ اپنی گلیوں کے کناروں پہ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہے تھے آپ کو ستا رہے تھے آپ کو جو ہے وہ تانی دے رہے تھے آپ کو برا بلا کہہ رہے تھے یہ کیسا پریشان کون منظر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا تھا انہوں نے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا ہے تو آپ نے فرمایا سقیف والا یعنی طائف والا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا سب سے تکلیف دے دن تھا انہوں نے آپ کو پتھر مارے انہوں نے آپ کو شہر سے نکالا انہوں نے آپ کے خلافت زبانی کی اور آپ جب اس عطبہ و شہبہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں آپ کے پاس جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ حاضر ہوتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو ان دو پہاڑوں کے درمیان جن دو پہاڑوں کی وادی میں یہ آباد ہیں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں جو آپ کے گستاخ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں اگر مجھے پہچانتے ہوتے تو یہ کرتے یہ آپ کی رحمت کا ایک ثبوت تھا آپ کے سینے میں کسی کا انتقام نہیں تھا آپ کے سینے میں کسی کا کوئی بغز نہیں تھا آپ کے سینے میں کسی کے لیے بدلہ نہیں تھا آپ کا سینہ انتہائی پاک تھا اور کیوں نہ پاک ہوتا کہ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے آپ کا سینہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے کھولا ہے اور بچمن میں ایک مرتبہ کھولا گیا پھر جوانے میں ایک مرتبہ کھولا گیا بعض لوگوں نے تین مرتبہ لکھا ہے کہ شک صدر ہوا آپ کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا اس میں سے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا اس میں حکمت و نور کو بھرا گیا اور یہ اس دل میں کسی کے لیے کینا کیسے ہو سکتا ہے کسی کے لیے نفرت کیسے ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک اپنے بترین دشمنوں کا بھی انتظار کیا کہ وہ کب مسلمان ہوتے ہیں اور بلاخر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی بہت ساری دشمنی کرتے تھے اور بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہ تو گالی کا کوئی کردار تھا نہ ہی آپ کی کردار میں کسی قسم کا انتقام تھا نہ ہی آپ کے کردار میں کسی قسم کا بغض اور کینہ تھا نہ ہی دوسروں کا حضر یا دوسروں کی نعمت پر جھلنے کی کوئی کیفیت تھی بلکہ آپ واقعتاً ایک عالی کردار تھے اور سارا مکہ اور مکہ کے ادگر اور تمام عرب قبائل مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار اور اخلاق میں اور کوئی نہیں ہے ناظرین اکرام میں اور آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ تو گالی نہ دے بلکہ گالی کے بدلے میں بھی گالی نہ دے وہ تو نفرت کے بدلے میں نفرت نہ کرے وہ تو بغض کے بدلے میں بغض نہ رکھے وہ تو کینے کے بدلے میں کینہ نہ رکھے وہ تو ستائے جانے کے بدلے میں وَلَا مُقَافِ وَسَيَّةِ بِسَيَّةِ وہ برائی کا بدلہ برائی میں نہ دے لیکن میں اور آپ کسی کو معاف نہ کریں ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی اس انداز سے کریں کہ بچپن میں ہی ان کے سینوں میں ہم یہ بات انڈیل دیتے ہیں کہ تمہارا چچا تمہارے لئے اچھا عد بھی نہیں ہے تمہارا فلان رشتہ دار اچھا نہیں ہے مائیں یہ کردار ادا کر رہے ہوتی ہیں باپ یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں سے اپنے حقیقی رشتوں سے ان کو کاٹ رکھتے ہیں اور ان کو صلح رحمی کی بجائے ان کو قطع رحمی سکھاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے آپ دیکھیں ایک مثال دیکھ میں آخری پروگرام کے آخر میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے بدلے میں برائی نہ کرتے تھے اس کے ایک بہت بڑی مثال زید بن سانہ جو بعد میں صحابی رسول ہو گئے یہ یہودی عالم تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو جو لوگ آپ کی نشانیوں چونکہ اللہ تعالی نے آپ کی وہ مسئلہم فی التوراتی وہ مسئلہم فی الانجیل اللہ نے آپ کی نشانیاں آپ کا ذکر تذکرہ انجیل میں بھی کیا ہے اور تورات میں بھی کیا ہے اور جو لوگ اپنی تورات کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو ڈھوننا چاہتے تھے وہ بہ آسانی آپ کو پا لیتے تھے تو زید بھی آپ کے پاس گھومتے رہتے ہیں آپ کے بارے میں نشانیاں جانا چاہتے ہیں ایک نشانی اس میں یہ بھی تھی جو دیگر نشانیوں کے علاوہ کہ وہ نبی ولا مقافیت سے یہ تھی سیعہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بدکلامی کا بدلہ بدکلامی سے نہیں دیں گے گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیں گے تو یہ زید آپ کو آزمانہ چاہتے تھے اس بات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جائے تو آپ اس کے بدلے میں پھر کیا کرتے ہیں یہ جاننا چاہتے تھے لہٰذا وہ آپ کے اردگیت گھومتے رہے اور کوئی محقہ تلاش کرتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک وفد آتا ہے اور وہ شکوہ کرتا ہے شکایت کرتا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں آپ نے اعلان فرمایا کہ کسی کے پاس جو ہے وہ کھانا ہو اضافی کھجوریں ہوں تو وہ لا دے اور میرے مجھ سے اس کا کرز لے لے یعنی میں اس کا مقروض ہو جاتا ہوں میری ترسین کو دے دے تو زید بن سانہ جو بعد میں شہابی ہو گئے انہوں نے وہ وہاں موجود تھے ابھی یہودی تھے کوئی نہیں اٹھا کیونکہ شہابا تو اکثر خود قسم پرسی کی زندگی میں تھے مدینہ مکہ سے آنے والے مہاجروں کو بھی انہوں نے اپنے کاروبار میں یا اپنی دکانوں میں یا اپنے جو باغات ہیں کھیتیاں ہیں ان میں ان کا حصہ دار بنایا ہے تو خوشحالی تو تھی نہیں تو کون کرز دیتا اور خود مدینہ میں بھی حالات ایسی ہیں تو یہ زید بن سانہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے نام پر ان کو کرز دیتا ہوں میرے ساتھ اب وقت مقرر کر لیں آپ نے وقت مقرر کر لیا اب زید یہ کرز دینے کے بعد یہ غلہ دینے کے بعد اس تاق میں تھے کہ کیسے میں یہ کرز کا بہانہ بنا کے آپ کے ساتھ بدکلامی بدتہذیبی کروں اور میں جان پاؤں کہ یہ نبی سچے ہیں یا نہیں وہ موقع کی تلاش میں تھے ایک نینے ان کو موقع مل گیا انہوں نے نبی پاکر اسلام کو آپ کے گریبان سے پکڑنے کی کوشش کی اور آپ کے دامن کو پکڑ کے آپ کو جو ہے وہ پریشان کیا آپ کے بارے میں سخت باتیں کی اور کہا کہ آپ کرز نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی بھائی تمہارا جو کرز واپس کرنے کا وقت تھا جو ٹائم تیہ ہوا جو وقت تیہ ہوا بھی تو وہ وقت نہیں آیا تو اس نے اس پر بھی آپ کے ساتھ بڑی سخت کلامی کی اور کہا کہ آپ آپ کے تو بڑے بھی اسی طرح کا وعدہ کرتے تھے وہ کسی کو کسی کے ساتھ اپنے وعدہ پورے نہیں کرتے تھے اب یہ نبی پاکر اسلام کے ساتھ کہا جا رہا ہے جو اپنے وعدے کے اس قدر پکے ہیں اس قدر پکے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں چاہے آپ کے ہی خلاف وہ بات چلے جائے یا آپ کے ہی حق کی تلفی ہو جائے لیکن آپ اپنا وعدہ پورا کرنے والے تھے لیکن انہوں نے اس وقت آپ کو بڑی سخت باتیں کی اور جب آپ اور یہ وہاں عرب میں جب آپ کسی کے نصب پر کسی کے خاندان پر تانہ دیتے ہیں تو یہ گالی سے بھی بڑی بات ہے یہ گالی سے بھی بڑی بات ہے لہٰذا جب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ بڑی سخت بات کر رہے اور خاندان کے بارے میں بات کر رہے تب بھی آپ خاموش رہے اور آپ کوئی نارمل تھے اتنے میں جو یہ جو تاریخ اور ویران سی گلی میں جہاں اچانک وہ نبی پاک تک پہنچ گیا اور اس کا خیال تھا کہ آج تو کوئی صحابی مجھے نہیں آئے گا میرے سامنے اور کوئی مجھے پکڑنے نہیں آئے گا اور کوئی میرے ساتھ جو ہے وہ سختی کرنے والا نہیں ہے میں آج ازماؤں گا کہ نبی پاک جو ہے واقعی وہی آخری نبی ہیں جن کا ہمیں بتایا گیا کہ وہ برائی کا بدلہ برائی میں نہیں دیں گے تو خیال اس کا تھا کہ کوئی اور نہیں آگے لیکن دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے چلے آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں جو اپنے غصے میں معروف تھے اپنی جررت اور طاقت میں بھی معروف تھے اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنی ورہتہ محبت میں بھی معروف تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب تمہیں جو ہے وہ جان چلے جائے گی اور وہ خوف زدہ تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے اس کو ڈھانٹا رک تو گئے لیکن آ کے ڈھانٹا اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کہ جاؤں اس کو ساتھ لے جاؤں اور اس کا کرز دے دو اور ساتھ کچھ اضافہ بھی کر دینا یعنی آپ نے گالی نہیں دی گالی کے جواب میں نہیں آپ نے اس کو برا بھلا کہا نہیں عمر سے کہا کہ آپ اسے اب بدرہ لے کے اس کی طبیعت جو ہے وہ صاف کریں یا اس کو زد و کوب کریں یا اس کو لے چلیں گرفتار کر کے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ملکہ کہا کہ عمر اس کو ساتھ لے جاؤ اور اس کا کرز لٹا دو اور ساتھ کچھ اضافی بھی دے دینا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی تعجب سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اضافی کس بات کا آپ نے فرمایا تم نے اسے ڈانٹا بھی تو ہے یعنی جو اس نے آپ کے ساتھ بتتمیزی کی ہے اس کا کچھ نہیں اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بتتمیزی پر اس کو زید بن سانہ کو ڈانٹا ہے اس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوارے ہیں کہ اس کو خجوروں کے ساتھ اضافی خجوریں دینا تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے اور یہی وہ نشانی تھی جو زید بن سانہ نے پہچان لی اور پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے جب وہ اپنا کرز واپس لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اب مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے چلو میں تو آزمارہ تھا آپ کو میں آپ سے بدتمیزی یا بدکلامی نہیں کرنا چاہتا تھا میں تو آزمانہ چاہتا تھا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں ناظرین اکرام پروگرم کا وقت ختم ہوا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اخلاق آپ کا رویہ اختیار کرنا چاہئے اور اپنے رویہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ پر اس طرح سے استوار کرنا چاہئے تعمیر کرنا چاہئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضی کیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين